موسیقی ویلکم بیٹھ ناظرین آغا صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور میں ان سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ پنجاب کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے سب کا اس پہ جو کنسنسز ہے کہ لسانی بنیادوں پر صوبے نہیں ہونے چاہیے انتظامی بنیادوں پر ہونے چاہیے صرف پنجاب کی بات کیوں کیوں آغا صاحب لیکن یہ ابتدا جو ہی وہ صوبہ بنانے کی وہ جنوبی بنیاد سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ہزارہ صوبہ بنانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے یہ دونوں جو مطالبات ہیں اس کے اندر ہماری جماعت کا اور ہماری قیادت کا ابتدائی رول موجود ہے اور ہم پائنئر ہیں دونوں جو صوبے ہیں ان کی طریق ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی بنیاد بھی صوبہ بنے اور ہزارہ بھی صوبہ بنے لیکن ہم لسانی بنیادوں پر صوبوں کی تقسیم کے خلاف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کیلئے وسائل فراہم کیے جائیں اور اس کے لیے اگر ضروری ہو کہ صوبے کو انتظامی بنیادوں پر بنا دیا جائے تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں سکون کا سانس لے اچھا یہاں پر مسلم لیگ نون کے تو پنجاب کے حضیرعالہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قومی کمیشن بنا دیا جائے اور چاروں صوبوں پر یہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے نہ کہ صرف پنجاب پر جہاں جہاں انتظامی بنیادوں پر وہاں وہاں صوبے بنیاد یہ 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 بردیانتی والی بات ہے یہ کچھ ہو رہا ہو اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والی بات اگر یہ چاہتے تھے تو انہیں ابتدائی طور پر جب انہوں نے قرارداد پیش کی اور مشترکہ قرارداد آپوزیشن کے ساتھ مل کے ڈرافٹ کی پنجاب کے اندر اس کے بعد مرکز کے اندر وہاں پہ اس ایشو کو سامنے کیونے لے گئے ہیں چلے پنجاب میں تو انہوں نے پنجاب کے مطلق قرارداد پیش کر دی اب جب وہ وفاق میں جا گئے یہ بیٹھے اور وہاں پہ مشترکہ قرارداد جب انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے بنائی تو یہ ایشو اس وقت نہیں کوئی یاد کیوں نہیں آیا کہ پورے پاکستان کو تقسیم کرنا چاہئے اب یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان تقسیم کر دیا جائے مسئلہ تو یہ ہے پہلے انہوں نے دیکھیں آپ ذرا بات کو سمجھیں جب پنجاب کے اندر صوبہ بنانے کی بات آئی تو یہ محالفت کر رہے تھے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بنے گا تحریک زور پکڑ چکی ہے تو پھر انہوں نے ایک نئی بات وہاں پہ کر دی کہ باہولپور کو بھی صوبہ بنا دیا جائے حالانکہ آپ غور کر کے دیکھیں محالپور صوبہ بن نہیں سکتا لیکن باہولپور اس لیے نہیں بات جانے والے دنانی صاحب ہیں چھوڑ دیں روحِ روان اس بات کو چھوڑ دیں پاکستان وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ غلط بات وہ تو انہوں نے ایک اپنا سروائیول بات آئی پاکستان روحِ روان ہے وہ اس کے قطعی طور پر نہیں یہ آپ کی گھل فرمی یہ تو صوبہ باہولپور صوبہ کی بات جو ہے وہ تو اس وقت سے ہو رہی ہے باہولپور صوبہ کی بات جو آپ کہے تو نہیں وہ تو اپنی ایک ریاست کی حصیت کو بحال کرانے کی تحریق چلا رہے تھے جی اس میں شامل ہے آپ کے پنجاب کے صدر اس کے جماعت اسلامی کے بھی ڈاکٹر رسیم اختر صاحب ان کے ساتھ بھی میرا بہت سارے لوگ ہیں اس میں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب صوبہ بنانے کی بات ہو رہی تھی تو وہ جنوبی پنجاب کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ دو قسم کے لوگ تھے ایک سرائی کی کا نام دینا چاہتے تھے وہ لسانی بنیاد پہ تھا ہم جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کو صرف مسائل کی مسائل کی بنیاد پہ مسائل اور مسائل مسائل کو وسائل فرام بلکل یعنی انتظامی بنیادوں پہ ہم بنانے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑے صوبے کے اندر وہ علاقہ احسن میں وہاں پہ مسائل توجہ نہیں لی گئی اور مسائل کی فرام بلکل کام کی گئی ہے اور یہ ہمارے دور میں جب ہم وزیر اللہ تھے پنجاب میں تو یہ مطالبہ نہیں اٹھا وہاں پہ سرائی کی طریق جو ہے صوبے کی طریق تو بہت دیر سی چل رہی تھی لیکن وہ کوئی مرسل تحریک نہیں تھی اور الحمدللہ جب تک ہم وزیر اللہ رہے چوزری پر ویز رہی وزیر اللہ رہے وہاں پہ ہم نے ایک سو بیس ارب روپیہ لوگوں کو فراہم کیا میگا پروجیکٹ سے لیے چھوٹے منصوبوں کے لیے وہاں پہ بات نہیں چلی یہ جب چھباز شریف صاحب تشریف لائے انہوں نے وہ سارے فنٹ وڈرا کیے لوگ جو ہیں چکے مسائل کا شکار ہیں اور ان کو فنٹ فراہم نہیں کیے گئے ان کی ترقی کی طرف توجہ نہیں دی گئی لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ یہ پنجاب کی تقسیم پہ تو سب بات کرتے ہیں جب سندھ کی تقسیم کی بات آتی ہے تو وزیر اطلاع سندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں اور بڑا جناب ان کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے جن سندھ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے بے شک آپ انتظامی بنیادوں پہ بات کریں وہاں وہ بات بھی نہیں کرنے دیتے ادھر جناب آ جائیں ہزارہ صوبہ کی بات چل رہی ہے کیا آپ سندھ میں بھی اگر کوئی اچھی تحریک صوبہ بنانے کی اٹھے تو اس کی حمایت کریں گے دیکھو دیکھیں مفروضوں کے انتظامی بنیادوں پہ مفروضوں کے اوپر تو بات نہیں چل رہی مفروضہ تو نہیں ہے سٹیٹمنٹ امکی امکی آن تک ابھی تازہ ترین جو تازہ ترین میں اب نہیں کہہ سکتے لیکن سٹارٹ ان کا جو تھا وہ محاجر صوبہ کا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ بات ہمارے خلاف پروپرگنڈے کی طور پہ کہی جاتی ہے ہم سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں لیکن ابھی بھی ایسا ہوا کہ جب یہ پنجاب میں تقسیم کی بات شروعی تو وال چوپنگ ہوئی محاجر صوبہ کی اس بات آپ کے نوٹس میں ہوگا اور وہ کون لوگ ہیں وہ تو اس کے مطلق تو بڑی واضح رپورٹس بھی آ چکی ہیں کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ یہاں پہ فرنڈس فرام کر رہے ہیں اور وہ امکی ام سے علیدہ ہو چکے ہوئے ہیں کچھ لوگ وہ شامل ہیں بہرحال دیکھیں جہاں پہ مطالبہ ہی نہیں ہے وہاں پہ مفروضہ تو قائم نہیں کیا جا نہیں ہم تو ہزارہ صوبہ تحریک کے حق میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بنے اور یہ جو قومی کمیشن جو بنایا وہ آئینی کمیشن ہے یعنی انتظامی بنیادوں پہ اگر ضرورت ہے ضرورت کے طے اگر پاکستان چاہے مرکز چاہے صوبے چاہے تو اس میں کنسنسس کے ساتھ صوبے بننے چاہیے یہ آپ کی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پرڈورا بوکس کھولنا چاہیے یہ دو جگہ پورے پاکستان کے اندر ایسی آئی ہیں ایک جنوبی پنجاب اور ایک ہزارہ ہزارہ میں بھی لوگ محرومیوں کا شکار ہے وہاں بھی صوبہ بننا چاہیے اور ہم اس کے حمایتی ہیں اور جنوبی پنجاب بھی بننا چاہیے بہاورپور صوبہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے وہ تو ایک ایک طریقہ کار تھا تاکہ یہ سارا کا سارا کام ٹھپ ہو جائے جنوبی پنجاب کے اندر بہاورپور شامل ہونا چاہیے کیونکہ بہاورپور اگر سٹیٹ کی بنیاد پر بنائیں گے تو وہ تو ڈیڑھ یا دو ڈسٹریک ہے ٹوٹل جی بلکل اچھا تھوڑا سا آگے صوبہ نہیں بن سکتا یعنی آپ سمجھتے ہیں محرومیاں ہیں جہاں جہاں وہاں پہ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے اس بات کو اچھا یہ ڈرون ہملوں کا جو سلسلہ آپ دیکھیں کہ جو ایک جاری ہوا ہے اب پچھلے دنوں میں عید پہ بھی نہیں رکے ٹرو والے دن بھی نہیں رکے بہت سی وہاں پہ شالتیں ہوئی ہیں بہت سے بچے بڑے عورتیں خواتین سب اس سے متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ کی قراردادوں کے اگینسٹ اس کے منافی کام ہو رہے ہیں اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ دفاعی معاملات ہیں یہ اس طریقے سے نعرے بازی سے تو ڈرون کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یا اتحادی فوجوں کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑی جا سکتی یہ بڑے سنسٹیو معاملات ہیں پارلیمنٹ کی قراردادوں کے مطابق حکومت نے کل بھی امریکن ایک سفارتکار کو سینئر سفارتکار کو بلا کے اس کے لئے یہ کافی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کافی ہے اب اس کے علاوہ یہ تم نہیں کیا جا سکتا نہیں اتنی کا آواز تو اقوام متحدہ نے بھی اٹھا دیا ظاہر ہے سفارتکار جو ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو یہ آوازیں اٹھتی ہیں ورنہ اپنے آپ تو نہیں اٹھتی میں کوئی ڈرون امنوں کی مائت نہیں کر رہا میں سخت مخالف ہوں اور یہ ایک ظلم و زیادتی ہے بینن قوامی قوانائیں کی خلاف وردی ہے یہ ساری لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حساس معاملات ہیں یہ ان کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا متاعت رہنا چاہیے اور سوش سمیل کے بات کرنے چاہیے جذباتی معاملات نہیں ہوتے پوری قوم اگر فیصلہ یہ کر لے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ اب جھنگ لڑنی ہے اور اتحادی فوج جو کہ بطالیس تکالیس ممالک ہیں ان کے ساتھ لڑنا ہے تو وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ اچھا ایک عجیب مال لینا چاہیے لیانا صاحب یہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو کل تعداد جو ہے افغانستان میں مٹھی بار کہتے ہیں جی امریکنز کہتے ہیں یہ مٹھی بار لوگ ہیں جو امن خراب کیے ہوئے ہیں یعنی نیٹو فورسز مل کے ان کو آج تک ختم نہیں کر سکیں آج تک جناب تماشا لگا ہوا ہے اب جناب خان صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ٹوٹل ڈھائی سو لوگ ہیں تو یا دھائی سو لوگ کے لیے اتنی فورسز پوری دنیا لگی ہوئی ہے یا ایلیمنیٹ نہیں کر پا رہے یہ کیا معاملہ ہے کوئی سمجھ نہیں آیا یہ دراما ختم ہونے پہ نہیں آ رہا نہیں نہیں یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے وہ اگر کوئی قوت ہے تو ان کے خلاف بطالیس ترتالیس ممالک مل کے لڑنے ہیں یہ اس طرح نہ کہنے والی بات ہے نہ سوچنے والی بات ہے ظاہر ہے یہ تو اب ایک اسٹیبلش فیکٹر ہے اور سال ہا سال سے یہ جنگ جاری ہے اور نیٹو فورسز اور امریکن فورسز ساری مل کے یہ جنگ لڑ رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح سوچنا چاہیے یا اس طرح اس کے اوپر بات کرنی چاہیے وہ حقیقت ہیں طالبان القاعدہ جنگ کے خلاف یہ جنگ جاری ہے اچھا وزیرستان آپریشن کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے جردو مور کی پالیسی آج چل رہی ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا ہے کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے اب تو آپ کو پتا ہے تائید آگئی اس بات کی تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ تو سٹیٹیڈیگ معاملات ہیں اس کے اندر حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ فواج پالیسستان بھی سر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم دونوں طرف سے سینڈوچ بن رہے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ادھر سے آپ نے نیٹو سپلائی کھولی ہے اس دن کے بعد سے یا تو چلیں جی امریکنز ہمیں کوئی تھوڑا فیور فراہم کریں ہم پر ڈرون حملے بند کر دیں کمز کم اپنے لوگوں کو مطمئن کر لے حکومت کے لیے ہم نے ان کنڈیشنز پر یہ کھولی ہے ڈرون حملے بھی اسی طرح جاریوں ساری ہیں اور اس کے علاوہ مطلب آج دیکھیں کہ طالبان کی طرف سے بھی جو معاملات ہونے شروع ہو گئے ہیں ہم درمیان میں وہ ریکشن کرتے ہیں کہ آپ ان کو فسلیٹیٹ کیوں کرتے ہیں اور ادھر سے جن کو ہم فسلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے کوپریشن بھی کوپریٹیٹ بھی نہیں دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی آپ سے ارس کیا ہے کہ یہ سٹریٹیجیگ معاملات ہیں اور ان معاملات کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے معلومات جو ہیں وہ اکاونٹ کرتی ہیں پھر فواج پاکستان اپنے ذرائے سے معاملات کو دیکھتی ہے حکومت جو ہے ان کو سپروائز کرتی ہے اس کے بعد یہ ساری پالیسیز چلتی ہیں بہرحال جو بھی آج تک ہوا ہے وہ قوم اس کے اوپر متفق ہے ناظرین سوالات تو بہت ہیں میرے ذہن میں لیکن وقت قلیل ہوتا ہے میں آغاز صاحب آپ کا بیاد ممنون ہوں آپ نے پروگرام میں وقت دیا لیکن میں پروگرام کے آخر پر ایک میسج لیا کرتا ہوں عوام کے لیے تو وہ کوئی میسج اگر آپ کے ذہن میں دل میں ہے تو ضرور میں سمکتا ہوں کہ جی اب پاکستانی قوم کو شعور کا عمل آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور ہم اپنے فیصلے جو نہیں کر پا رہے اور سب سے بڑا میرا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام اپنا ووٹ صحیح سمال کریں اور اپنے نمائندے درست منتحب کر لیں تو فیصلے بھی درست ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ درست کوم آگے بڑھے گی جی آگر صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سیکیٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ اور سینیٹر کامل علی آگا ہم نے تمام سوالات وہ کیے جو آپ کے دل اور ذہن میں ہوں گے فیصلہ آپ نے کرنا لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے انہوں نے بڑی پوزیٹیو باتیں کی ہیں انہوں نے قوم کی باتیں کی ہیں ملک کی باتیں کی ہیں سوچنا اور دیکھنا آپ نے ہے شعور آپ میں ہے فیصلہ آپ کریں گے لیکن میں اس شیئر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضی تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضی ہو جن میں جمعوت ہے اس مقامات بدل دو کسی کے ساتھ آج تک کے پروگرام کے لیے جواب سمسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی